السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز اور میں ہوں اسامہ بن عبید ہرلائیز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات کی طرح بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت صبح بھر میں نمونیا کے کیسز میں اضافہ پنجاب بھر میں چار سو تیک سو اور لاہور میں ایک سو تیکس کیسز ریپورٹ جو بس گھنٹوں کے دران صبح میں نو اور لاہور میں ایک بچہ جامحک لاہور کے ہسپیٹلز میں نمونیا چسٹ اور وائرل انفیکشن کے سینکڑوں بچے زیر علاج مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے جی بلال بتائیے اس بارے جب کوئی خوش تردی پڑھنے کی وجہ سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں نمونیا کے جو کیسز ہیں بدستور سامنے آ رہے ہیں اور محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق قدوشہ چوبیس گھنٹوں میں پنجاب میں نمونیا کے چار سو تیس جو نئے کیس ہیں یہ سامنے آئے ہیں جبکہ لاہور سے ابھی ایک سو اکیس جو نئے کیس ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں روان سال میں اب تک لاہور میں نمونیا کے جو مجموعی کیسز کی جو تعداد ہے وہ سات ہزار سے تدعاوز کر چکی ہے جبکہ پنجاب بھر میں مجموعی طور پر تیس ہزار سے زائد جو کیس ہیں یہ سامنے آ چکی ہیں جبکہ ایک سو چوبیس گھنٹوں میں نمونیا سے نو بچے جامعک ہوئے ہیں جن میں سے ایک بچے کا تعلق لاہور سے ہے نمونیا سے جامعک بچوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ چار سو انیس تک پہنچ چکی ہے اس وقت بھی لاہور کے ہسپتالوں میں نمونیا چسٹ انفیکشن و وائرل انفیکشن کے سیکڑوں بچے زیر علاج ہے سب سے زیادہ بچے اس وقت چلڈن ہسپتال میں زیر علاج ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جناح ہسپتال سب سے ہسپتال گنگا رام ہسپتال جنرل ہسپتال کے پیرز وارڈز میں بھی سیکڑوں بچے زیر علاج ہے جبکہ جو عام مارکیٹ ہے یہاں پہ نمونیا کی جو ویکسین ہے یہ بڑے جو مریض ہیں ان کے لئے دستیاب نہیں ہے لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے میکمہ سید کے پاس ویکسین موجود اور میکمہ سید کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو دو سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو لازمی نمونیا سے بچاؤں کی جو ویکسین ہے یہ لگوائے اس حوالے سے میکمہ سید کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نمونیا کے حوالے سے جو ایس اوپیز ہیں اس پہ احمد رحمد کریں خوش سجدی کی لہتہ حال بڑھ قرار ہے بچوں کو گرم البوسات پہنائیں اور ان کو بلا ضرورت گھروں سے پاہی نہ نکالیں تاکہ اس خطرناک موسم میں بچوں کو نمونیا سے بچائے جا سکے آپ کا شکریہ وزیراعلا کا فوٹ آباس کے بیس سالہ معذور لڑکے کی سوشل میڈیا پر اپیل پر فوری ایکشن مریم نواز کی ادھائیت پر ڈیپٹی سپیکر ملک زہیر اقبال معذور لڑکے کے گھر پہنچے مزور بچے کی وزیراعلا مریم نواز سے ویڈیو کال پر بات کرائی مریم نواز نے مزور احمد رضا کی حوصلہ افضائی کی اور نوکری دینے کا اعلان دیا لیاقت علی سے مزید جانتے ہیں جی لیاقت بتائیے اس بارے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شیف نے فوٹ آباس کے بیس سالہ معذور بچے کی سوشل میڈیا پر جو وائل ہونے والی بیڈیو میں اپیل تھی اس پر فوری ایکشن دیا اور اس حوالے سے ڈیپٹی سپیکر پنجاب سمجھ ملک پر اقبال چینل جو ہیں وہ وزیراعلا مریم نواز کی خصوصی ہدایتہ سیادی بچے کے گھر پہنچے اور ان سے ملاقات کر کے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے بچے کو الیکرونک ویچیر اور تہائی پیش کیے ڈیپٹی سپیکر نے احمد رضا کی وزیراعلا پنجاب مریم نواز شیف سے ویڈیو کال پر بات بھی کروائی وزیراعلا پنجاب مریم نواز شیف نے احمد رضا کو نوکری دینے کا وعدہ بھی کیا مریم نواز نے بچے کو اپنا فون نمبر دیا تاکہ وہ جب چاہیں وہ اسے بات کر لیں ڈیپٹی سپیکر ملک زہیر عباس زہیر عطبال چینلر جو ہیں انہوں نے اس سمن میں بنیادی ٹاپیک کردار ادا کیا خود بچے کے گھر پہنچے وزیراعلا سے فون پر بات کی بچے کو الیکٹرونک ویل چیر دی ان کو تہائی پیش کیے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر بہاور نظر اسسٹن کمیشنر فوٹا باس بھی موجود تھے زیاقت یہ بھی بجائے بتائیے کہ بچے کے لوہاہکین اور اس کے اردگرد لوگوں کا اس سوالے سے کیا کہنا تھا ان کی خوشی کے بارے بتائیے دیکھیں بچے کے والدین اور جو عزیزوں کارتے ہیں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ایک سوشل میڈیا پر انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ اپیل وائرل کی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ عزیز اللہ پنجاب مریو نواز نے نہ صرف نوٹو کیا بلکہ ڈیپٹی سٹیکر پنجاب سمجھی کہ ان کے گھر بیچا اور ان کی جو خواہش تھی کہ انہیں الیکٹرونک ویلچیر ملے وہ بھی دیا اور اس کے ساتھ تہائی بھی دیا اور پھر اس سے بڑھ کر نوکری کا بھی وعدہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے نوکری بھی دی جائے گی اور ساتھ ہی مریو نواز نے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی ان کو دیا ہے کہ وہ آئندہ بھی اگر ان کو کوئی مشکل پیش آئے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بنیادی طور پر جو عزیز و کارب سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ کیفی وزیر اللہ پنجاب آئی ہیں جنہوں نے جو ہے نوٹس لیتے ہوئے ایک انسان دوستی کا مظارہ کیا احمدارتی کا مظارہ کیا اور حکومت میں بیٹھے ہوئے اپنے جو اپنے ووٹر اور جو عوام ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک اپیل کو اس سنجیبی سے لیتے ہوئے اس پر عمل در آمد کروایا اور ٹیپس دکھتا جاب سنجیب کیونکہ گھر دیتا ہے لیاقت یہ بھی بتائیے یہ خوششائن عمل ہے مریم نواز کے جانب سے مسلمی نون کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ایسے اقدامات وہ عوام کے فلاح کے لیے گاہے بگاہے جاری رکھیں گے دیکھیں مریم نواز اور مسلمی نون کے قائد نوازشی کی جانب سے اس طرح کے اقدامات پہلے بھی جب ہم حکومت میں نہیں تھے تاکہ اس طرح کی سوشل میڈیا کئی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹس لیا گیا تھا مریم نواز ان کاموں میں انتہائی دلچسی رکھتی ہیں اور انسان دوستی اور انسان ہم تفتی کا مزارہ کرتی ہیں پہلے بھی ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھتے ہیں جس میں مریم نواز نے سوشل میڈیا پر مختلف اس کا نوٹس لے سے ہوئے ان کے لیے حکومت سے باہر آپ کا بہت شکریہ لیاقت مریم نواز نے سوشل میڈیا سے مشہور ہونے والے بچے سے جو ویڈیو کال پر بات کی ہے اس ویڈیو کال کو آپ کو بھی دکھواتے ہیں آپ کو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا علاج کیا چل رہے ہاں علاج چل رہا میرا آپ کو بینچر مل گئی ہے بیٹا شکریہ بہت بہت شکریہ نہیں شکریہ نہیں پہلے آپ کیا کرتے تھے سٹینڈ پہ چلتا تھا میں سٹینڈ پہ گر جاتا تھا سٹینڈ پہ چلتا تھا گر جاتا تھا میں اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کو اور کوئی چیز چاہیے نوکری کا میں ابھی انشاءاللہ کچھ دیکھتی ہوں بندوبست کرتی ہوں مجھے یہ بتاؤ آپ نے کیا پڑھا ہوئے میں سکس کلاس میں پڑھتا ہوں بیٹا سکول میں پڑھتا ہوں یہ کیوں کافی ہوتی تھی سویل پہ لیپ سیڈ کام نہیں ایک آت meinے کام نہیں کاتا یہ دیکھ سکتے آپ ایک آت میرا بالکل کام نہیں کرتا کہ آپ کی بہنے ہے وہ بھی پڑھ رہی ہے وہ بھا نہیں ہے تین بہنے ایک بھائی ہوں میں کمانے والا کئے کمانے والا کئے نہیں ہے میرا آپ نے فکر نہیں کرنی آپ نے ہونا نہیں ہے میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کا ابھی ہم بندبس کر کے جو آپ کو چاہیے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا فکر نہیں کرنی انشاءاللہ باکس میں ان کو کہوں گے آپ کو اتنا نمبر دے دیں آپ راستہ رکھنا جی میں نے میں لے لیتا ہوں مریان نواز زندہ بار شباہ شریف زندہ بار نواز شریف زندہ پاکستان کا وزیر آزم کون فیستے کے گھڑی آگئی شہباز شریف اور عمر ایوب آمنے سامنے قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا تین سو چھتیس کے عوان میں سادہ اکثریت کے لیے ایک سو انہتر ووٹ درکار ہیں شہباز شریف کو دو سنو عراقین کی حمایت حاصل قومی اسمبلی میں سننی اتحاد کونسل کے عراقین کی تعداد کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو اگان میں تعداد ہے ان کی نو منتخب وزیر آزم کی حلف برداری کال ہوگی اس بارے آپ کو اپلیٹ کر رہے ہیں کہ کون وزیر آزم بنے گا اس بارے آج فیصلہ ہو جائے گا پاکستان مسلم لگنون کے شہباز شریف اور عمر ایوب آمنے سامنے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا تین سو چھتیس کے عوان میں سادہ اکثریت کے لیے ایک سو انہتر ووٹ درکار ہیں شہباز شریف کو دو سو نو عراقین کی حمایت حاصل ہے قومی اسمبلی میں سننی اتحاد کونسل کے عراقین کی تعداد ایک آنوے ہیں جبکہ نو منتخف وزیر آزم کی حلف برداری کل ہوگی یہ مناظر بھی ٹیلیوین سکیر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کون وزیر آزم بنے گا فیصلہ کی گھڑی آن پہنچ رہی ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت بتائیے اس بارے آج بکل قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر صدار یا صادق کی صدارت میں شروع ہو چکا ہے اور پاکستان آج چک نے پرائم نیسٹر کو وٹنس کرنے جا رہا ہے کہ کون اس قومی اسمبلی کے فلور پر قائد عوان منتقب ہوگا اور کون مجورٹی کمانڈ کرے گا اگر بات کی جائے مسلم نون پیپس پارٹی آئی پی پی ایم کیو ایم کے اتحاد پر مبنی جو امید پار ہیں وہ شباز شیف ہے اور مقان ہے کہ اس الائنس کے پاس دو سو سے زائد ووٹ ہے اگر سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کی بات کی جائے تو اس الائنس کو ون نائنٹی نائن تک ووٹ مل چکے ہیں اس لیے یہ کمفرٹیبل موجورٹی ان کے پاس ہے سنی تحاد کانسل نے جو ہے وہ عمر ایوب کو جو ہے اس منصب کے لیے نامزد کیا ہے ان کے پاس بھی اگر سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کی بات کی جائے تو انہیں نائنٹی ٹو تک ووٹ مل چکے ہیں اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس اکیانوے سے بانوے ووٹ جو ہے سنی تحاد کانسل کے پاس موجود ہے آج جو ہے جمعیت علماء اسلام نے اس انتخابی عمل کا بائیکارٹ کیا ہے ان کی طرف سے جو ہے نہ کسی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے نہ ہی انہوں نے اپنا کوئی کینڈیٹ پوٹ کیا ہے بلکہ آج کے جلاس کا بائیکارٹ کیا ہے تھوڑی دیر قبل جب سردار اے آسادک کی صدارت میں قومی سمبلی کا جلاش شروع ہوا تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایجنڈے میں ان ارکان کو پکارا گیا جن کا حلف نہیں ہو سکا تھا اور حلف کے بعد طریقہ کار یہ ہے کہ قومی سمبلی کا جلاش شروع ہو چکا ہے سپیکر جو ہے وہ سیکٹی اسمبلی کو کہیں گے کہ طریقہ کار کا اعلان کریں جس کے مطابق ڈویجن کی بنیاد پر جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی اور جو شباز شریف کے حامی ہوں گے وہ ایک لابی میں جائیں گے اپنا ووٹ مارک کروانے کے بعد اور جو عمر ایوب کے حامی ہوں گے وہ اپنا ووٹ مارک کروانے کے بعد دوسری لابی میں جائیں گے سب سے پہلے جو ہے جب سیکٹی طریقہ کار کا اعلان کر دیں گے تو پانچ گھنٹے تک بھنٹیاں بجائی جائیں گی کہ جو ارکان ایوان میں نہیں ہے وہ اندر آ جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ گیٹ بند کر دی جائیں گے جو ایوان اندر ہوں گے وہ ارکان وہ باہر نہیں جا سکیں گے اور جو باہر ہوں گے وہ اندر نہیں آ سکیں گے تو اس کے بعد جو ہے جب تمام ووڈ کاسٹ ہو جائیں گے تو پھر دو منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں گی جو لوگ کے ایوان میں بیٹھیں اپنے ووڈ کا حق استعمال کر لیں اور اس کے بعد جب گھنٹی کا عمل مکمل ہو جائے گا تو تمام ارکان کو ہاؤس میں آنے کی دعوت دی جائے گی اور اس کے بعد سپیکر قومی سمبلی صدار ایاز صادق نتائج کا اعلان کریں گے تو جو امکانی صورتحال لگتی ہے اس میں محمد مون کے پاس جو اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے اس لیے مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی کی لہر برقرار ہے پھل سبزیاں اور دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں پہنچ سے دور پیاز دو سو چالیس لیسن اور درک چھ سو ٹماتر ایک سو چالیس سو روپے کلو فروغ پلو میں نار بدانہ نو سو پچاس کجور چھ سو سیب چار سو روپے کلو مرگی اگوش چار روپے سستہ فی کلو قیمت پانچ سو تراثی روپے زاہد عابد سے مزید جان لیتے ہیں زاہد بتائیے اس بارے مارکٹ میں تیزی کا روشان اسی طرح برقرار ہے جن چیزوں کی قیمتوں میں کمی تھوڑی بہت ہوتی ہے اس میں بھی قیمتیں اس حد تک کم نہیں ہو پاتی کہ عوام آسانی سے خریداری کر سکیں کیونکہ لوگوں کی قوت خرید انتہائی کم دیکھی جا رہی ہے اس وقت بھی آلو پیاز ٹماتر کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی چکن بریڈر گوشت پانچ سو تراثی روپے فی کلو اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے آج بھی جبکہ انڈے بھی آج دو روپے فی درجن مزید بہنگیوں ہیں اور دو سو انچاس روپے فی درجن ان کی قیمت مقرر کی گئی ہے جس وقت ایک سارا خمار صد موجود ہیں اب کیا کہیں گے جس وقت خریداری کرنے آتے ہیں چکن بریڈر گوشت سبزی وغیرہ کی تو کیا صورتی حال ہوتی ہے ساجی گریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے گریب آدمی تو خرید نہیں سکتا اتنے مسائل نہیں ہے گریب آدمی کی یہ خرید سکے ہیں نا گوشت خرید سکتا ہے نا سبزی سکتی سبزی قیمت میں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں گوشت بھی مہنگا ہے گریب آدمی بہت پرشان ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی قریب آدمی کو رلیف ملنا چاہیے عجیب الکل عوام کا ایک ہی کہنا ہے کہ اس وقت جو بھی حکومت ہے اسے یہی ایک چاہیے کہ عوام کو رلیف مل سکے کیونکہ اس وقت آلو کی قیمت میں دوبارہ تیزی دیکھی جا رہی ہے آلو کی قیمت میں آج پانچ رپے فی کلو مزید اضافہ ہوا ہے اور پچپن رپے فی کلو اس کی قیمت مقرر کی ہے تاہم مارکٹ میں ستر سے ستی رپے فی کلو تک آلو بیچا جا رہا ہے اسی طرح ٹماتر کی قیمت میں تین رپے اضافہ ہوا ہے جو کہ ایک سو آٹھ رپے فی کلو اس کی قیمت مقرر ہوئی ہے اور مارکٹ میں ایک سو چالیس رپے فی کلو تک درجہ اول ٹماتر بیچا جا رہا ہے جبکہ درجہ دوم ٹماتر جسے چھوٹا ٹماتر کہا جاتا ہے وہ تقریبا سو رپے فی کلو تک اس وقت مارکٹ میں دستیاب ہے پیاز کی سرکاری قیمت دو سو رپے فی کلو جبکہ مارکٹ میں دو سو چالیس رپے فی کلو درامدی پیاز ایک سو سی سے دو سو رپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے لیسن اور ادرک بھی چھے سو روپے فی کے لوگ ست مارکٹ میں دستیاب ہے تو مجموعی طور پر مارکٹ میں تیزی کا رشان بدستور برقرار ہے اور عوام کے لیے کسی قسم کی بھی ریلیف نظر نہیں آ رہی آپ کا شکریہ زاہد سستے بزاروں کے نام پر عوام کی جیبپ اور ڈاکا سبزیاں اور پھل من مانے قیمتوں پر فروخت ہو رہے ہیں ناس ٹاؤن میں قائم غیر قانونی بزار میں ریٹ لیس کے بغیر ہی خرید فروخت جاری تفصیلات جامتے ہیں راہیل علی سے راہیل بتائیے اس بارے شہر لاہور میں رمضان کی عامل کے ساتھ مختلف علاقوں میں بازار لگ چکے ہیں سستے بزار کے نام پر لوگوں کو مہنگی اشیاء فروخت کی جاری ہیں سبزیاں اور پھالوں میں موجود ہوں ناس ٹاؤن کے علاقے میں یہاں پر بھی بزار لگایا گیا اس کی کیا قانونی احسیت ہے یہ انتظامیاں بتائے گی لوگ ادھر خریداری کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ریٹ کس حساب سے جو ہے وہ دیے جا رہی ہیں اور جو سبزی اور پھال ہیں ان کی کیا قیمتیاں اچھ سر آپ ایتھر خریداری کے لیے آئے ہیں کیا کہیں گے ایتھر کوئی فائدہ ہے بزار لگا ہے سلام علیکم جو ریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے پچھلے ہفتے جو سودا آتا تھا بارہ تیرہ سو کا اس دہوہ سودا آرہ چودہ سو کا پاندھرہ سو کا فروٹ کا بھی صاحب نے فروٹ یہاں پہ جناب کنوں تین سو رپے جناب بکرہ ہے تین سو رپے درجن جو باہر کنوں ہیں وہی کنوں تین سو رپے جناب سیل ہو رہا ہے پاکستان میں ہمارے اُلٹا ہی صاحب ہے باہر کے ملکوں پہ جناب رمضان کی عامل پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی جاری ہیں مہنگی سے مہنگی ہوتی جاری ہیں ساتھ کمپیر کریں بلکہ آپ پہلے جو ہے آپ آکے دیکھیں ریٹ جو ہے تو اس کا ان کا ریٹ جو ہے وہ باقی مارکیٹ سے زیادہ ہے اللہ کہ یہ سستہ اتوار بزار ہونا چاہے یہاں غریب آدمی آتے ہیں لینے کے لیے تو وہ ان کو ریٹ اضافی جیے لگاتے ہیں خواتین بھی موجودوں سے بھی بات کرتا ہے چاہیے بتائیں آپ بھی تخریداری کے لیے آئیے آپ کیا کہیں گی در کیا ریٹ سے ہیں کچھ خواتین کو ادھر کوئی ریائت ہے زیادہ مہنگے بزار سے زیادہ مہنگائی اور بتمیزی بھی زیادہ بلیک میلنگی بھی زیادہ اس جگہ پہ بس جی آپ نے لوگوں کی بات سنی ان کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ریٹ سبزی ہو یا پھالوں کے جو ہے وہ زیادہ دیے جا رہے ہیں انتظام یہ کہ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کہ یہاں پر آکے ریٹس جو ہیں وہ سسے کیے جائیں لوگوں کی یہ شکایات ہے کہ جب ہمارے ٹیم پہنچے تو انہوں نے کچھ ریٹس کم کر دیا لیکن عام طور پر یہاں پر ریٹس جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ لیے جاتے ہیں تو عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر انتظام یہاں جو ہے وہ چیک انڈ بیلنس رکھے یہاں پر آکے ریٹس کی جو پرائز لسٹ ہے وہ عویزہ کی جائیں تاکہ لوگوں کو جو سستہ بزار لگا ہوا ہے اس کا فائدہ بھی ہو جی شکریہ راہیل کرکٹ شائکین نے سڑکوں پر ہی وکٹیں لگا لی رنگ محل چوک میں نوجوان کرکٹ سے لطف اندوز ہونے میں مصروف نوجوانوں کا کہنا ہے کہ مصروفیت کے دور میں اتوار کے دن ہی کھیل کے لیے ہوتا ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اسامہ سے اسامہ بتائیے اس وقت میں رنگ محل چوک میں موجود ہوں آج اتوار کا دن ہے چھٹی کا دن ہے اس لیے مارکیٹ تو بند ہے دکانے تو بند ہیں لیکن یہاں پر پھر بھی چہل پہل دیکھنے کو ملے رہی ہے کیونکہ سڑک کے اوپر وکٹ لگائی ہوئی ہے نوجوانوں نے اور اتوار کے دن کو چھٹی کے دن کو انجوائے کرنے کے لیے سڑک کو ہی میدان بنایا ہوا اور نوجوانوں کی بڑی تعداد کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہے کرکٹ سے انجوائے کر رہے ہیں اس وقت بھی کچھ نوجوان موجود ہیں میں ساتھ اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آج اتوار کا دن ہے چھٹی کا دین ہے تو آپ نے سڑک کوئی میدان بنا لیا ہے کیا کہتے ہیں سارا دن کرکٹ کھیلنے کے آج ہے آج جی آج چھٹی کا ایک دین ہوتا ہے ہمارے پاس اس طرح پورا جو نسا ہے وہ چھے دن ہم جون سا کام کرتے ہیں سارے تو ایک دین ہوتا ہے انجوائے کا سارے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہم سارے کرکٹ کھیلتے ہیں سڑک میں کھیلنے کا مقصد اسی بڑا یہی ہے کہ گراؤںڈ میں جگہ نہیں ملتی یہاں یہ نہیں ہے کہ آلی دکانے نہیں دکانے بھی ہماری بس ادر انجوائے کرنے آتے ہیں آپس میں ساری گیترنگ ہوتی ہماری تو انتوار کا دین ہوتا ہے ایک دن ہوتا ہے تو اس میں انجوائے امکار لیتے ہیں سارے یہ ہوتا ہے کچھ اور شائقین بھی موجود ہیں کرکٹ کے دیوانے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے کہ یہاں پہ آپ بھی موجود ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آج سالہ دن یہی کھیلتے رہیں گے یا تھوڑی دیر ختم ہو جائے گا سلسلہ بس یہ تھوڑے بعد ہم ختم ہو جائے گا سلسلہ اب ہی ایک رون چاہ رہا ہے اس کے بعد میچ کریں گے اس کے بعد گھر اپنے جا کے ریس کریں گے آج بلکل شائقین کرکٹ جو ہیں کرکٹ کے دیوانے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اتوار کا دین ایک ایسا دین ہوتا ہے جس دن چھٹی ہوتی ہے سارے کام کاجبند ہوتے ہیں تو ہم اسی دن سے لطف اندوز ہونے کے لیے کرکٹ سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور گلی کرکٹ پاکستان کا وہ کلچر ہے دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے جس سے کئی نامور کرکٹر ابر کر ملک و قوم کا نام روشن کرتے رہے اور پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کافی نوجوان موجود ہیں جو اتوار کی دن کو خوبصورت بنانے کے لیے اتوار کے دن کو اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ شہر لاہور کا موسم خوشگوار کم سے کن ٹمپریچر سات زیادہ سے زیادہ انیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں ریپورٹ کر رہے ہیں زین علی گدشتہ روز کی یالہ باری اور بارش کے باعث لاہور کا موسم خوشگوار اور سردی کی شدت میں اضافہ محسوس ہونے لگا کم سے کم ٹمپریچر سات زیادہ سے زیادہ انیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان محکمہ موسمیات کے عدد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار اٹھارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جانے لگی ہوا میں نمی کا تناسب چھپن فیصد تک جا پہنچا موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے تک شہر لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں البتہ ہوایں چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا بارش کے باعث شہر لاہور کی فضا بھی صاف ہونے لگی فضایلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دسویں نمبر پر ریکارڈ کیا جانے لگا اور شہر میں سموک کی عوصت چرہ ایک سو اکتالیس پر آگئی کیمئے من فیصل کے ساتھ زین علی لاہور نیوز خواتین کو ان کے حقوق دینا ہوں گے وزیرالہ کے حکم پر دوبارہ نہیں مہم کا آغاز کر رہے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان علم کی لبرٹی میں میڈیا سے گفتگو مزید کہا کہ آج کے بعد خواتین کو حراسہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی بہت سارے اچھے لوگوں نے مل کے پولیس کی قیادت میں یہ بہت اچھا کام کیا کہ ملک کو ایک امبیرسمنٹ سے بچا لیا میڈم چیف منیسٹر کے حکم کے اوپر نیور اگین یا اب نہیں کہ یہ مہم شروع ہو رہی ہے انہوں نے ریڈ لائنز کا اعلان کر دیا ہم شکر گزار ہیں چیف وامیسٹ آف کے اور ان تمام فورن میڈیا نیشنل میڈیا سوشل میڈیا انسوینسر اور انٹرنیشنل امبیسڈرز کے جنہوں نے اس واقعے کو اپریشیٹ کیا اور ہماری ہیرو اور پنجاب پولیس کو اپریشیٹ کیا یہ کوئی عورت مارچ نامی واک نہیں ہے صرف اور صرف اس بات کی واک ہے کہ عورت کو اس کا حق دے دیجئے جو آپ کے مذہب نے دیا ہے اس کو پروپٹی کا حق دینے سے آپ نہیں روک سکتے نیور اگین اس کو زبردستی تعلیم سے نہیں روک سکتے نیور اگین اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم یہاں جاؤ گی یا نہیں جاؤ گی یا اس کو آپ تحضاب گردی کا شکار نہیں کریں گے کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا اس واقعے کے اندر بھی ایف آئی آر درج ہے قانون کے مطابق کاروائی ہوگی اور تو کی عزت ماں بیٹی بہن سے بڑھ کر ان لیڈی آفیسر سے بڑھ کر وہ حقوق دینے پڑھیں گے جو آپ کے اللہ نے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتائیں ہیں آپ روکیں گے تو ہم میڈم چیف منسٹر پنجاب کی ویجن کے مطابق آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر اس شخص کو جو کہ اس حق کو روکے گا اس کو روک کے دکھائیں گے نیور اگین ایس پی شہربانوں کا کہنا تھا کہ کسی کو خواتین پر تشدد اور حقوق سلب کرنے کی اجازت نہیں طالبات واقعی مومن گھرے لو خواتین کا تحف و یقینی بنایا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین کو محفوظ محول فراہم کریں گے جب کوئی بچی اپنے سکول کی طرف جائے گی تو اسے زرک پر کوئی چھیڑے گا آئندہ کبھی نہیں جب کوئی عورت بزار میں جائے گی تو اس کی طرف کوئی گندی نظروں سے دیکھے گا آئندہ کبھی نہیں جب کوئی خاتون اپنے بچے کوئی اس کا ڈپٹا کھینچے گا آئندہ کبھی نہیں اگر کوئی خاتون گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے شیشے کو کھٹ کھٹا کے کوئی نازیبہ بات کرے گا آئندہ کبھی نہیں کوئی بھی خاتون کیا اس نے پینا ہوا ہے اسے بتایا نہیں جائے گا کیا اس نے کرنا ہے اسے بتایا نہیں جائے گا کہاں اس نے چلنا ہے اسے بتایا نہیں جائے گا کدھر اس نے جانا ہے اسے بتایا نہیں جائے گا ہم نے یہ بہت برداشت کیا ہمارے پاکستان میں ایک پروگریسیو سوچ جو ہے جو اگزسٹ کرتی ہے اس کو ہم لوگوں نے گروہ کروانا ہے کیا معاشری کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا سوسائیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھیں گے کسی عورت کو چھیڑا جا رہے تو اسے روکے نا وہ خاتون بیس منٹ یہ برداشت کرتی رہی لوگوں کو پتا تھا یہ ہو رہا ہے بزار کے اندر دکانیں کھلی تھی لوگ چیزیں خرید رہے تھے جا رہے تھے اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کر رہے تھے تو کسی نے اس کی عزت کی حفاظت کیوں نہیں کی یہ سوال ہے اور اس لیے یہ مارٹ ضروری تھی ہماری سوسائیٹی کے ہر ایک انڈویجول سے ریکویسٹ ہے کہ پولیس کے شانہ بشانہ آکے کھڑے ہوں ایسی حرکتوں کو روکیں اگر آپ کو نظر آئے کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے تو ہمیں بتائیں کھڑے ہوں یہ چیز آج سے پاکستان میں نہیں ہوگی شہر کے گرجہ گھروں کی سیکیورٹی ہائی الٹ پولیس کے ایک ہزار سے زائدہ افیسرز اور احلکار تائینات ریا جی اپریشن علی ناصر رزوی کا کہنا تھا کہ مسیحی بات گاہوں پر تائینات جوان الٹ رہیں گرد و نماغ پر کڑی نظر رکھیں گرد گھروں میں داخلے سے قبل ہر فرد کی تلاشی لی جائے مدسر حسین سے مزید جانتے ہیں مدسر بتائیے اس پارے جی بلکل شہر کے گرجہ گھروں میں جو سکوٹی ہے وہ ہائی الٹ ہے شہر کے تمام گرجہ گھروں کو برپور سکوٹی جو ہے وہ فرام کی جاری ہے لہر پولیس کے ایک ہزارے قریب افسران اور احلکار جو ہیں وہ گرجہ گھروں کے باہر تائینات ہیں آہ ڈی ای جی پریشن سعید علی ناصر رزوی کی ہزارت پر شہر کے انٹیو پانچ پر بھی سکوٹی ہائی الٹ ہے آہ اس فعلے سے آہ ڈی ای جی پریشن آہ سعید علی ناصر رزوی کا یہ کہنا ہے کہ مسیح عباس جوان پر جوان علی جوان رہیں گرجہ گھروں پر کھڑی نظر رکھیں جو افسران ہیں وہ خاص انظامات خود چیک کریں آہ ری ناصر رزوی کا مزید کہنا ہے کہ آہ تمام گرجہ گھروں میں داخل سے قبل ہر فلس کی جہاہوہ اہل کا سلاشی لیں ڈالپن پیرو اور آہ تانے کی گاڑیاں موثر جشت کو بھی آہ یقینی برائیں اور گرجہ گھروں میں داخل ہونے آہ تمام افراد کی مکمل جیکنگ کے بعد جہاہوہ گز اگر ہمیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے داکھیں کسی بھی شر پتند ناصر کی کاروائی سے بچہ جاتے ہوگی آپ کا بہت شکریہ سٹی ٹرافک پولیس کا سری لنکن ٹیم کی حفاظت کرتے شہید وارڈن کو سلام شہید تنویر اقبال نے سری لنکن ٹیم کی حفاظت کرتے جام شہادت نوش کیا سٹی ٹی او ہمارا طرح کہنا ہے کہ ہماری فورس کے جذبے جوان ہیں زین علی سے مزید جانتے ہیں زین بتائیے اس بارے آپ کا بہت شکریہ امیر بالا آج قتل کے اس کی تفتیش تیدی سے آگے بڑھنے لگی مزید دو ملزمان گرفتار جوان انویسٹیکیشن ٹیم نے بھی تبدیلی کر دی گئی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں امیر بالا آج ٹیپو کیس میں بڑی پیش رفت انویسٹیکیشن ٹیم نے دو مزید ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان میں حارون اور علی اسکر شامل ہیں اب تک مجموعی طور پر چھے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں پہلے سے گرفتار ملزمان میں احسن شاہ ملک سہیل مزمل اور احمد شامل ہیں پولیس ذرائع کے مطابق شیوٹر حارون اور علی اسکر اس قتل میں ماسٹر پلینر تھے حملے کے وقت جائے واردات پر پانچ ملزمان موجود تھے ان پانچ ملزمان میں دو شیوٹر تھے جن میں مظفر موقع پر ہی مارا گیا جبکہ حارون فرار تھا پلین کے مطابق امیر بالا آج کو قتل کرنے والے شیوٹروں کو بھی مزید تین شیوٹروں نے قتل کرنا تھا ملزم مزفر کے مارے جانے کے بعد دیگر تمام شیوٹر ویگو ڈالے میں فرار ہو گئے جس کی فوٹیج بھی سامنے آ شکی ہے پولیس ذرائع کے مطابق امیر بالا آج کو قتل کرنے کے لیے اسلحہ اور ویگو ڈالہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے دیا تھا باقی ساری منصوبہ بندی ملزم علی اسکر نے کی دوسری جانب امیر بالا آج قتل کیس میں جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تبدیل ایس پی انویسٹیگیشن صدر مستنصر اتا باجوا کی جگہ ایس پی انویسٹیگیشن مورل ٹاؤن شہزاد رفیق کو جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل کر لیا گیا ڈی ایس پی محمد علی بٹ کی جگہ ڈی ایس پی معظم جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بن گئے جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے چار افسران اب اس کیس کی تفتیش کریں گے پہلے ووٹ اب نتائج چوری ہوتے ہیں فارم پنتالیس والے سڑکوں کو فارم سنتالیس والے عہدوں کی بندر بانٹ میں مصروف ہیں امیر جز مہت اسلامی اس راجل حق کا کہنا ہے کہ جالی لیکچن اور جالی نتائج کے بعد بننے والی حکومت بھی جالی ہے عوام نے انتخابی داندی کے خلاف فرد جرم آئید کر دی عوام کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا حمزہ خرشید سے مزید جانتے ہیں جی حمزہ بتائیے اس بارے عوام نے انتخابی داندی کے خلاف فرد جرم آئید کر دی ہے پہلے ووٹ اب چوری ہوتے تھے اب نتائج چوری ہونے لگے ہیں فارم سنتالیس والے سڑکوں پر ہیں جبکہ فارم سنتالیس والوں میں عہدوں کی بندر بارٹ جاری ہے پورا اہمن ہے تجاج کرنے والوں پر تشدد کی مزمت کرتے ہیں ملک میں استحقام لانا ہے تو ادارے آئین اور احلس کی پاسداری کریں بندو بندے کے زور پر بہتری نہیں آئے گی عوام کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا جالی الیکشن اور جالی ندائج دباد بننے والی حکومت بھی جالی ہے الیکشن میں نام نہات کامیابی حاصل کرنے والوں کے سہروں پر مسکراہت نہیں ایک دوسرے کو مبارک بات بھی نہیں دے سکتے سب کو حقیقت کا ادراک ہے اراد آدھائی کی کمیشن کے ذریعہ الیکشن آرڈٹ کا مطالبہ کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اسکیفہ دن جماعت اسلامی کا منڈیٹ سوری ہوا ہے مسئلہ جیت کا ہار کا نہیں ووڈ کی ووڈ کا تقدس کی پامانیتا ہے عوام کے حقوق کے لیے چوکوں چراہوں میں دو جہد جاری رکھیں گے آپ کا شکریہ حمزہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری دے دی ہے وزیراعلا پنجاب کا کینسر کے علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے خصوصی ہسپٹل قائم کرنے کا اعلان عوام کو مقتدویات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی منظوری اجلاس میں عوام کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز پر دینے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا میشن وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زرستدارہ تین گھنٹے خصوصی اجلاس عوام کو صحت کی سہولتیں ان کی دہلیز پر دینے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ عوام کو مفتدویات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی منظوری اجلاس میں ہیلتھ سسٹم کی تشکیل نو محکمہ صحت کی اپگرڈیشن کے پانچ سالہ پلین پر غور کیا گیا ماں اور بچے کی صحت کے لیے میاری علاج سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا مریم نواز نے ہدایت کی کہ کوئی اسپتال ایسا نہ ہو جہاں ڈاکٹر، عملہ، عدویات اور مطلوبہ طبیعالات میسر نہ ہو اجلاس میں دہی اور رورل مراکز سہت اور ڈسپینسریوں کی بہتری کے لیے تداویز پر غور کیا گیا مریم نواز نے کہا کہ اربن ایریا اور دہات میں مقررہ ایام پر موبائل ہیلتھ یونٹ بیجے جائیں گے وزیراعلا پنجاب کا نوملوت بچوں کے لیے انکویویٹر کی کمی ترجیحی بنیادوں پر پوری کرنے کا حکم مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ہر شہری کے لیے علاج کی بہتر سہولتیں یقینی بنانا میرا عظم ہے وزیراعلا پنجاب کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری کانسل تشکیل دینے کی ہدایت سیکیٹری صحت علی جان نے شعبہ صحت کی افگریڈیشن پر تفصیلی بریفنگ دی سینیٹر پرویز رشید رکنے اسمبلی مریم آرنگزیب سمیت دیگر متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی پنجاب حکومت کا عوام کرلیف دینے کا عظم رمضان نگمان پیکج کا آغاز کا لاہور سے ہوگا جلائے انتظامیہ نے راشن کے تقسیم کے لیے لسٹیں مرتب کر لے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے احکامات پر عمل در آمد رمضان نگمان پیکج کے تحت گھروں تک راشن پہنچانے کی تیاریاں مکمل کمیشنر لاہور ڈویین کی زیر سدارت ٹاؤن ہول میں اجلاس ڈیپیٹی کمیشنر رافعہ حیدر سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی لاہور میں گھروں تک راشن کی فراہمی کا منصوبہ چار مارچ سے شروع ہوگا کمیشنر محمد علی رندھاوہ اور ڈیپیٹی کمیشنر رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ لسٹوں کی ریز چیکنگ کا عمل جاری ہے ہر مستحق تک راشن پہنچانے کی تیاریاں مکمل ہیں تقریباً چار لاکھ اٹھامان ہزار لاہور کا ڈیٹا اور اگر پورے لاہور ڈیویزن کو اٹھا لیں تو دس لاکھ سے زیادہ ہمارے پاس منفیشنیز کا ڈیٹا ہے ڈی سی آفیسز اس کو ویریفائی کر رہے ہیں اور اس میں لاہور کی حد تک اور لاہور ڈیویزن کی حد تک ہم نے یہ بات کنوے کر دی اور ہمیں چیف منسٹر صاحب کی ڈیریکشنز بھی یہ ہمیں مل چکی بھی ہیں کہ ہم نے یہ رمضان کا پورا پورا پیکج جو ہے وہ لوگوں کی دہلیز پہ لے کے جانا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے بڑی کلیر انڈیکشنز ہیں جو ڈیریکشنز آئی ہیں گورننس موڈل کے اوپر بھی پرائس چیکنگ اس کے کنٹرول پہ انٹی ہورڈنگ ایکٹیوٹیز کے اوپر بھی اور ساتھ ساتھ رمضان کے علاوہ جو تھرو آؤٹ جو ورکنگ ہونی ہے اس کے اوپر بڑی کلیر ڈیریکشنز آ چکی ہوئی ہیں اور اس کو ہم منشور کریں گے کہ فیلڈ فارمیشنز جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپلکی بھی کریں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکمات پر تجاوزات کو خود ساختہ ہٹوانے کے لیے پندرہ روز کی ڈیرڈ لائن پر بھی زلعی انتظامیہ متحارک ہے پنجاب اسمبلی روامہ سینٹ کے بارہ عراقین کا انتخاب کرے گی ساتھ جنرل نشیسوں دو خواتین دو ٹیکنو کریٹ اور ایک اقلیتی نشیس پر سینٹ میمبرز کو منتخب کیا جائے گا سینٹ میں لائن ارکان کے انتخاب کا معاملہ آٹھ مارچ دوہزار شعبیس کو پنجاب سے تعلق رکھنے والے گیارہ سینٹرز اپنی مدد پوری کریں گے سبک دوش ہونے والوں میں جنرل نشیسوں پر مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ چار سینٹر ہیں مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر آصف کرمانی ڈاکٹر مصدق ملک رانا محمود الحسن اور خالد شاہین بد بطور سینٹر اپنی مدد پوری کریں گے تحریک انصاف کے دو سینٹرز اپنی مدد پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہوں گے جن میں ڈاکٹر شہزاد وسیم اور ولید اقبال شامل ہیں خواتین کی مخصوص نشستوں پر پنجاب سے دو خواتین سینٹرز ریٹائر ہوں گی پنجاب سے تعلق لکھنے والی نونی کی حمایت یافتہ نزت صادق اور تیری کے انصاف کی سیمی ایز دی ریٹائر ہوں گی ٹیکنوکریٹ اور علماء کی مخصوص نشستوں پر بھی دو سینٹرز پنجاب سے ریٹائر ہوں گے ان میں مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ حافظ عبدالکریم اور عصاق دار شامل ہیں اقلیتوں کی مخصوص نشست پر بھی پنجاب سے کامران مائیکل ریٹائر ہو رہی ہیں پنجاب سے سینٹر رانہ مقبول احمد ستمبر دوہزار تئیس میں وفات پا گئے تھے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے باعث رانہ مقبول کی جگہ نئے سینٹر کا انتخاب بھی نہیں ہو سکا تھا معاشرہ میں خواتین کا مقام اور احترام اس سلسلے میں الہمراہ میں سکھیاں کے عنوان سے دو روزہ فیسٹیول رنگ رنگ فیسٹیول نے خواتین کی قصیر تدادنے شرکت کی چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو اور ممبر سبائی اسمبلی سارا احمد بطور خاص شریک ہوئے خواتین کی عظمتوں کو سلام الہمراہ لاہور اور بیٹیش کاؤنسل کے اشتراک سے ومن آف دی ورل فیسٹیول کو سکھیاں کا عنوان دیا گیا ہے فیسٹیول میں مختلف موضوعات پر سیشنز کا انعقاد چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو اور رکنے پنجاب اسمبلی سارا احمد کی خصوصی شرکت ان کا کہنا تھا کہ ہمیں خواتین کو با اختیار بنانا ہے چائل پروٹیکشن بیورو اس سلسلے میں اپنے خدمات پیش کر رہا ہے چائل پروٹیکشن بیورو کی بچیوں نے بھی سکھیاں فیسٹیول میں اپنا سٹال لگایا جنہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا یہاں آنا ہمارا کافی اچھا ایکسپیئرنس جا رہا ہے ابھی تک اچھا جا رہا ہے ہم کافی یہاں پہ آکے انجوائے بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سیل بھی کر کے جائیں گے ابھی ہاں پہ ہم نے صبح سے یہ چیزیں پیک کی ہوئی ہیں اور ہم نے خود بیک کی ہیں اور آج ہم یہ سٹال کرنے آئے ہیں سکھیاں کے عنوان سے ویمن فیسٹیول اتوار کو بھی جاری رہے گا موسم بہار کیا شروع ہوا لہور میں عدبی محافل نے بھی جیسے موسم کا لطف دبالہ کرنے کی ٹھان لی فیض ملے اور لہور لٹری فیسٹیول کے بعد ویمن آف تی ورلڈ فیسٹیول نے بھی رنگ جمعنا شروع کر دیا دو روزہ فیسٹیول میں کیا کچھ چل رہا ہے بتا رہے ہیں سوہل کیسر اس ریپورٹ میں لفظ ہم جولیاں کو پنجابی میں ادا کرنا مقصود ہو تو بہت خوبصورت لفظ سکھیاں استعمال ہوتا ہے الحمرا لہور اور بریٹش کانسل کے اشتراک سے شروع ہونے والے ویمن فیسٹیول کو بھی سکھیاں کا عنوان دیا گیا ہے فیسٹیول کا مقصد خواتین کی عظمتوں کا اطراف کرتے ہوئے ان کے کردار اور سماج کو خوبصورت بنانے کیلئے ان کے خدمات کو روایتی انداز میں منانا ہے پنجابی کومیڈی، اجتماعی کوششوں کی افادیت پارٹی میک اپ، سیلٹ فینس اور دیگر موضوعات پر سیشنز کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہیں ہفتے کو شروع ہونے والے فیسٹیول کے دونوں روز مختلف موضوعات پر مجموعی طور پر ساٹھ کے قریب سیشنز منعقد ہوں گے بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور ایسا عورتوں کے لیے ہونا چاہیے not every month لیکن after every six month اس طرح کے فیسٹیول ہونے چاہیے ایسے فیسٹیولز ہونے چاہیے عورتوں کے لیے sadly we don't see these type of things فیسٹیول کو ڈیجیٹل دنیا میں اپنی قدروں سے جڑے رہنے کی کوشش بھی قرار دیا جا سکتا ہے لاہور میں اپنی نوعیت کے ہونے والے اس منفرد فیسٹیول کو نام بھی بہت منفرد سا دیا گیا ہے سکھیان یعنی سہیلیاں دوست گویا یہاں آ کر آپ اپنی سکھیوں سے بھی ملاقات کریں اور مختلف سیشنز اٹینڈ کر کے اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں کیمرومن بلال احمد اور ساتھی ریپورٹر سامیہ سعید کے ساتھ سویل کیسر لاہور نیوز ایسے ساتھی نیوز ٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور معلومات کے لیے دیکھتے رہیے لاہور نیوز یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائل موسیقی